بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد اویلیوٹ کرنا مطلب کہ اچھے انداز میں اس کو سمجھنا اسان لازمی یہ یعنی کہ جب بھی آپ کی ٹیکس کو پہلے کوئی بھی چیز لکھے ہوتی ہے تو پہلے آپ اس کو اسیس کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو اویلیوٹ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو جو رائٹر کے انٹینشنز ہوتے ہیں یعنی کہ اس کو جو پوائنٹ اف یو ہے وہ اس میں چاہتا کیا ہے مطلب کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ رائٹر ہم سے بات کیا کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اسیس کرنا ٹھیک ہے رائٹر کو جاننا اس کے بعد اویلیوٹ تو پھر اس کے یعنی کہ جو کچھ آپ نے یعنی کہ رائٹر کے بارے میں سمجھا کہ بھائی رائٹر اس میں یعنی کہ ہم سے یہ بات کرنا چاہ رہا تو اس کی بیس پہ پھر آگے آپ جو یعنی کہ جو آپ نے جس ٹیکس کو آپ ریٹ کر رہے تھے تو اس ٹیکس کو جب آپ اس رائٹر کے انٹینشن کے بارے میں جب آپ نے سمجھا ہے تو اس کی بیس پہ جب آپ آگے اٹیکس کو یعنی کہ اویلیوٹ کریں گے مطلب کہ سمجھیں گے تو اس کے بعد یہ چیز آ جاتی ہے اویلیویشن میں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں تو مطلب کہ سب سے پہلے تو آپ کو ان چیزوں کا آئی ڈی ہو کہ بھائی جو اس نے لکھیں اس کے اندر کچھ فیکٹس ہوتے ہیں کچھ اپینیز ہوتے ہیں تو آپ کا کام بند ہے کہ آپ کو یہ آپ کے اندر سکلز بھی ہوں کہ آپ ان کو آپس میں الگ کرلیں ٹھیک ہے کاز پھنٹ افیکٹس ہوتے ہیں آپ کو آئی ڈی ہو اتنا کہ اس میں جو کاز ہیں ٹھیک ہے فوق ہے اس میں افیکٹس گئے ہیں اس کے بعد جو یعنی کہ کئی دفیسر ہوتے ہیں کہ رائٹر کا جو ٹون ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ یعنی کہ سینٹنس ایک ٹائپ ہوتے ہیں لیکن اس میں آپ کو ٹون کا آئی ڈی لگانا ہوتا ہے کہ اس میں رائٹر کس ٹون میں بات کر رہا ہے یعنی کہ اس کے بعد آپ لوگ اچھے انداز میں جو افیکٹیو ایویریشن ہوتی وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اگزمپل آپ دیکھیں یہ ٹون میں آپ کو یعنی کہ کچھ یہ چھے لفظ آپ کو دی گئے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں ایک سینٹنس آپ کو دی گئے ہے شہبی ہاؤس شہبی ہاؤس کہتے ہیں خستہ حال کو خستہ حالگار شہبی کہتے ہیں خستہ حال کو ہاؤس آپ کو بتا ہے گھر کو کہتے ہیں اس کے بعد آ جائیں تو یہ کچھ سینٹنس آپ کو دی گئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اگزیمپر سے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو اس میں آپ یہ پہلے سینٹنس آپ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھیں یہ جو انڈر لائن آپ کو یہاں پہ ایک لائن نظر آری سینٹنس آپ کو نظر آری اس میں آپ دیکھیں it has a special place in my heart کہ اس گھر کی یہاں پہ گھر کی بات کر رہے ہیں اوپر سینٹنس کو اب read کر لیں translator کو کر لیں میں اتنا نہیں کر رہا کیونکہ lecture لمب ہو جائے گا اس سے تو اس میں میں آپ کو سر مین چیز بتا رہا ہوں کہ it has a special place in my heart اس کی میرے دل میں ایک special جگہ ہے تو اب اس میں آپ کو یعنی کہ اس چیز کو read کرنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے اس میں writer کا جو tone تھا وہ sentimental ہے sentimental کہتا ہے جذباتی کو ٹھیک ہے مطلب کہ writer جذبات میں یہ بات کر رہا ہے کہ it has a special place کے جو گھر ہے ٹھیک ہے خاصتہ حال بھی ہے جو کچھ بھی ہے لیکن اس کا میرے جو مطلب کے دل ہے میرے دل کے اندر یا ٹھیک ہے میرے دل کے اندر اس کے ایک special مقام ہے اس کے خاص مقام ہے تو اس میں وہ جذباتی اس کا tone ہے ڈیکسٹ آپ آجیں وہ کہتا ہے مطلب کہ this may not be the best looking house کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اچھا گھر نہ ہو in the never میرے پروس میں ہو سکتا ہے کہ اچھا گھر نہ ہو لیکن یہ اتنا بھی بورا نہیں ہے تو اب اس میں وہ کیا بات کر رہا ہے اس میں کہہ رہا ہے اس میں جو اس کا tone ہے وہ تھوڑا سر tolerant ہے مطلب کہ تحمل ٹھیک ہے تحمل مزاجی سے وہ بات کر رہا ہے اچھا انداز سے بات کر رہا ہے برد باری جیسے آپ نے یعنی کہ آپ نے لفظ سن ہوگا تو تحمل سے یعنی کہ patience رکھتے ہوئے وہ آپ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یعنی کہ میرے پروس میں گھر ہے ٹھیک ہے بورا ہو سکتا ہے لیکن اتنا بھی بورا نہیں ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ آجائیں تو یہاں پہ دونوں میں آپ کو ایڈی ہوگا کہ پہلے میں جذبات کو لے کر اس نے sentimental tone use کیا ہے نیکسٹ اس نے tolerant tone کو use کیا ہے نیکسٹ آپ آجائیں اس میں یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے اس میں جو اس کا tone ہے وہ تھوڑا سا bitter ہے ٹھیک ہے ریم شیکل کہتے ہیں ہتھ کڑی کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا مطلب آپ کو پتہ جال گیا ہے ڈمپ ٹھیک ہے ریم شیکل ہتھ کڑی اور bitter کہتے ہیں یعنی کہ تلخ کو تو اس میں یعنی اس کو ریڈ کریں گے اس کی transition آپ کریں گے تو آپ کو ایڈی ہوگا کہ اس میں وہ تھوڑا سی تلخ بات کر رہا ہے اس کا یعنی کہ tone ہے وہ تلخ ہے اس کے بعد نیکسٹ آئے تو اس میں اب عادہ تو اس نے اس کی tone ہے وہ optimistic ہے optimistic کہتے ہیں پور امید کو مطلب کہ کسی بھی نціїز کی بارے میں امید رکھنا کہ اب ایسا ہوگا تو یہ پور امید ہونا اس سے کہتے ہیں ٹھیک length تو اس میں جو اس کا tone ہے وہ پور امید ہے آپ اس میں دیکھیں گے آپ اس کو read کریں گے然後 translate کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کو ڈے ہو جائے گے اس میں جو اس کا tone ہے وہ optimistic ہی ہے ڈیکسٹ آپ آجیں تو اس میں جو اس کا tone ہے وہ ہے humorous ٹھیک ہے humorous کہتے ہیں مزائیہ کو ٹھیک ہے تو اس sentence کو prep address گے تو آپ کو اس سے بھی آئی ڈیو ہوگا ہے مطلب کہ اس کے ڈانسلیشن آپ جواب کریں گے تو آپ کو آئی ڈیو ہوگا کس کے اندر جو اس کا ٹون ہے وہ ہیمرس طرح کے اس نے تھوڑا سی مزایہ بات کی ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک لفظ نظر آ رہا ہے آرنی ٹھیک ہے آرنی کہتے ہیں تضاد کو ٹھیک ہے آرنی کہتے ہیں تضاد کو جب بھی دو چیزیں اپس میں یعنی کہ ایک جیسی نہیں ہوتی ان کے اندر آپ یہ کہہ دیں کہ وہ ایک دوسری اپوسٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ یہ یہ چیز آ جاتی آرنی میں اب اس میں آپ دیکھیں مطلب کہ آپ نے یہ جو لفظ ہے آرنی ٹھیک ہے آرنی آپ نے لفظ ویسے مطلب کہ آپ ایسی فیملیر نہیں ہوں گے آپ نے کبھی سننی ہوگا تو اس میں یعنی کہ جب ایک کسی بھی رائٹنگ کے اندر جب کوئی بھی رائٹر ہوتا ہے اس کا جو ٹون ہوتا ہے وہ آرنیک ہوتا ہے ٹھیک ہے آرنیک ٹون ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپوسٹ آرنی اس فاؤنڈ ایری ڈی ڈی کنورسیشن یہ عام طور پر آپ کی جو یعنی کہ ڈیلی لائف کی کنورسیشن ہے آپ لوگ آپ اس میں بات کرتے ہیں تو اس کے عام طور پر آرنی دیکھنے میں آتی ہے اس کے بعد آرنی آلویز انوالز ڈسکریپنسی ڈسکریپنسی کہتے ہیں تضاد کو ٹھیک ہے ڈسکریپنسی مطلب کہ اس کا یہ مطلب ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو جو ڈسکریپنسی کا مطلب ہوتا ہے یہ لاؤز ہے ڈسکریپنسی اس کا مطلب ہوتا ہے تضاد اپوسٹ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو آئی ڈی ہو گیا کہ جو مطلب کہ آرنی ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے ڈسکریپنسی اور آرنی ایک ہی جیز ہے ٹھیک ہے اسان لفظوں میں ڈسکریپنسی اسان لفظوں میں آرنی جو آپ کو اسان لگتا ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اپوسٹ جب بھی دو جن آپ اس میں اپوسٹ ہوں گی تو وہ کیا ہوتا ہے آرنی ٹھیک ہے آگے آرنی کے دو ٹائپس ہوتی ہیں اس میں ایک آ جاتا ہے سیچویشنل آرنی اور اس کے بعد وربل آرنی اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے سیچویشنل آرنی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کو آرنی کا پتہ چال گیا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈسکرپنسی آپ کو پتہ چال گیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اپوسیٹ چیزوں کو ٹھیک ہے تضاد اس کا جو لفظی مطلب وہ تضاد ہے تو جب بھی ریٹنگ کے اندر آپ کو یعنی کہ لگتا ہے یا کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر جواب آپ کو لگتا ہے کہ دو چیزوں میں تضاد ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتی ہے آرنی ہوتی ہے اب آگے اس کے دو ٹائپس آجاتی ہیں یعنی کہ ایک کو کہتے ہیں سیچویشنل آرنی اور دوسری کو کہتے ہیں وربل آرنی اب سیچویشنل آرنی کیا ہوتی ہے کہ ویندر ڈسکرپنسی ڈسکرپنسی کہتے ہیں تضاد کو لائز اندر سیچویشن اٹسیلف جب جو ڈسکرپنسی ہوتی ہے یہ خود سیچویشن کے اندر یعنی کہ آپ یہ کہہ دیں لائز کرتے ہیں یعنی کہ رہتی ہے اب اسان لفظوں میں یہ کہہ دیں کہ جب آپ ایکسپیکٹ کچھ کرتے ہیں اس کی دفینیشن آپ کو بتا رہا ہوں کس چیز کی سیچویشنل آرنی کی کہ جب آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں جب کچھ جو ہو جاتا ہے وہ کچھ اور ہو جاتا ہے آپ نے ایکسپیکٹ کچھ کی ہوتا ہے جب جو یعنی کہ رسائلت آپ کو ملتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سیچویشنل آرنی آرنی سیچویشنل کارلز فار این یعنی کہ جو آپ نے جواب آپ نے کسی سے بات کی ہے آپ نے ایکسپیکٹ کچھ اور کی ہے لیکن جو آپ کو ریسبانس ملے وہ انیکسپیکٹڈ تھا انیکسپیکٹڈ وہ آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا مثال کے طور پر جب کہیں پہ acquired دیکھتے ہیں کہ کسی کے گھر میں آنگ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہاں پہ کوئی فائر فائٹر آئے گا یا آپ کسی کو کہیں گے کہ بھائی یا یہاں پہ کوئی فائر فائٹر کو بلاؤ اور اس کے یعنی کہ ہاتھ میں جو پائپ ہوگا تو اس سے وہ پانی پھینکے گا تو اس کے بعد یہ آگ پہ اور ہم لوگ اس طرح کابو پاسکتے ہیں اس طرح آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں یا آگے اس آپ کو کوئی بندہ کہہ دیتے ہیں یا آپ وہاں پہ خود دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک آدمی آ رہا ہے اس نے پیٹرول والا جو پائپ ہے وہ اٹھایا ہوئے تو اب بات بلکل افسیٹ ہوگیا یہ بلکل حیرانگی والی بات ہے تظہاد اس میں آگئے آپ نے سوچا کچھ تھا آپ نے تو یہ سوچا تھا کہ یہاں پہ جو پانی والا پائپ ہے وہ کوئی لے کے آ جائے ٹھیک ہے تو ہم لوگ آگ پر کابو پاسکتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہا کہ کوئی اور بندہ آ رہا ہے یا آپ نے کسی کو کہا ہے کہ اگر کسی کو کہا ہے تو آگے تو وہ آپ کو کہا رہا ہے کہ نہیں نہیں اس پہ پیٹرول والا جو یعنی کہ میں پائپ لیاتا ہوں ایک منٹوں کو میں یعنی کہ پیٹرول والا جو پائپ ہے اس کو لے گئی آتا ہوں تو اس میں آپ دیکھیں تو یہ اب اس میں یعنی کہ ٹوٹلی تظہاد آ گیا ہے دونوں سیچیشن میں تو یہ کیا تھا یہ سیچیشنل آئرنی اس کے بعد نیکسٹ اپ آ جائیں تو اس میں آپ دیکھیں یا مطلب کہ اس کی قور آپ یہ کہہ سکتے ہیں نیکسٹ اپ آئیں تو وربل آئرنی ٹھیک ہے سیکنڈ اگزمپل آپ نے دیکھ رہی نہیں ہے وہ مین چیز آپ کو اس کی ڈیفینیشن پلاس اس کا جو مطلب کہ بیسک اگزمپل تھی وہ آپ کو بتا دی نیکسٹ اپ آ جائیں وربل آئرنی پہ وربل آئرنی کہتے ہیں کہ جب بھی یعنی کہ ڈسکرپنسی بٹوین وٹ اس سیڈ وٹ اس میٹ کہ جب آپ کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو مطلب کیا ہوتا ہے اب اس میں آپ دیکھیں اس کے اگزمپل اگزمپل آپ کو یا تو یہ ہوگا کہ اگزیکٹ اپوزیٹ ہوں گے یا تھوڑے بوت اپوزیٹ ہوں گے مطلب کہ کسی حد تک اپوزیٹ ہوں گے اگزمپل آپ اس کی لیتے ہیں وربل آئرنی کی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کرکٹ پلیئر ونڈو سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ ڈریسنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پویلین سے وہ دیکھتے ہیں کہ باہر بارش ہو رہی اور اس ٹیم گیا تو اوہ گریٹ اب اس کے کیا مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کرکٹ کے لیے یا کوئی بھی مطلب کہ سپورٹس ہوتی ہیں بارش سپورٹس کے لیے صحیح نہیں ہے دنکہ پھر جو گیم ہوتی وہ انٹرپٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں یعنی کی جب ایک پلیئر دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے اوہ گریٹ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب بالکل اپوزیٹ بات ہو رہی ہے کہ مطلب کہ جو سیجیوشن ہے وہ تو یہ ہے کہ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ سپورٹس کے لیے بارش سیح نہیں ہے جبکہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اوہ گریٹ مطلب کہ ٹوٹل اپوزیٹ ہو گیا ایکجیکٹ اپوزیٹ یہاں پہ ہو گیا اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب کہ کوئی بھی آپ مووی دیکھ رہے ہیں اور مووی کے اندر یعنی کی جو ایک ایکٹر ہے اس نے اچھا پرفارم نہیں کیا ٹھیک ہے مطلب کہ آپ کوئی شو دیکھ رہے ہیں اور اس شو کے بعد یعنی کی جو وہاں پہ ایکٹرز تھے تو ان کو وہاں پہ اب بعد میں ایوارڈ ملیں گے تو آپ نے وہاں پہ دیکھا ہے تو ایک آدمی تو اس نے بہت بری انداز میں پرفارمس دی ہے لیکن وہی سے کوئی ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ ابھی یہ جو آدمی کیا ہے جس نے ابھی پرفارمس دی ہے حالانکہ اس نے بہت بری دی ہوتی ہے لیکن وہ جو آدمی یعنی کی دیکھ رہا تھا آپ کے ساتھ وہ یہ کہہ گیا کہ یہاں اس کی پرفارمس بہت اچھی تھی اور اب اس کو ایوارڈ ملے گا اب یہ بھی بات بلکل اپوسٹ ہوگی حالانکہ اس نے پرفارمس بہت بری دی ہوتی ہے لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے اچھی تھی ہے اور اس کے بعد ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو آج ایوارڈ ملے گا تو یہ وربل آئرنی اس چیز کے اگزمپل ہے نیکسٹ آپ آجیں تو یہ مطلب کہ کچھ آپ کو یہ پیرگرافز دیکھیں اس میں آپ نے دیکھنے ہے وربل آئرنی کیا ہے وربل آئرنی اور اس کے بعد آپ نے اس میں جو سیجوشنل آئرنی ہے اس کو آپ نے الگ کرنا ہے نیکسٹ آپ آجیں آرگومنٹ آرگومنٹ کہتے ہیں یعنی کہ آرگومنٹ آرگومنٹ is one in which you make آرگومنٹ کہتے ہیں دلیل کو ٹھیک ہے دلیل آرگومنٹ is one ایک اچھے آرگومنٹ وہ ہوتی ہے جس کا اندر you make a point جس کا اندر آپ کوئی یعنی کہ پوائنٹ بناتے ہیں and then provide اور پھر اس کو یعنی کہ اسی پوائنٹ کو یعنی کہ اسی جو آپ کا پوائنٹ ہوتا ہے اس کو آپ لے کر کوئی کوئی آپ پروفز یعنی کہ دیتے ہیں لوجیک الائیویڈیس دیتے ہیں یا اگلے بندوں کو اپنی بات پر کائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہوتی ہے آرگومن مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ بھائی جو میرا پروسی ہے وہ ایک اچھا آدمی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ایک اچھا آدمی نہیں ہے اب یہ تو آپ نے کہہ دیا ہے لیکن اب یہ ہو گئی یہ آپ کا پوائنٹ ہو گئی ہے اب آپ نے آگے اس کو مزید یعنی کہ ایکسپین تو کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر کوئی لوجیک الائیویڈیس دینا ہے یا آپ نے کسی نے کسی کو آدمی کو تو قائل تو کرنا ہے کہ بھائی جو ہمارا پروسی ہے یہ اچھا آدمی نہیں ہے تو اس کے لئے آپ جو مطلب کہ فیکٹس ہو رہا تو یہ سارا آپ کا آرگومنٹ میں آ جائے گا ٹھیک ہے نیکس آپ دیکھیں تو یہ اگزمپل آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ اگزمپل مطلب کہ آپ کی صرف یہاں پر دیکھیں تو کچھ آپ کو پریکٹس کے لئے دیئے گئے ٹھیک ہے اس میں سے آپ نے ایک پوئنٹ بنانے ہیں ٹھیک ہے پوئنٹ کیا ہوگا اب یہاں پر اوپر والے ایک اگزمپل آپ نے دیکھیں کہ میرا ایک پروسی ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہے یہ پوئنٹ تھا اب آقی وہ کہتا ہے کہ وہ یعنی کہ رات کو گانے سنتا ہے وہ رات کو یہ کرتا ہے انچوں جو یعنی کہ میوزک لگاتا ہے یہ کام کرتا ہے فلاں فلاں ٹھیک ہے تو یہ سارے اس کے جو آگے ہوں گی یہ سپورٹ مطلب کہ آپ نے جو اس نے بات کی ہے یہ میرا پروسی اچھا آدمی نہیں ہے تو اس بات کو سپورٹ کرنے کے لئے اس نے آگے والی بات کی ہے کہ وہ گانے لگاتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اسی طرح آپ کو یہاں پر کچھ یعنی کہ دیئے گئے سٹیٹمنٹس ان میں سے آپ نے پہلے پوئنٹ کو ادینٹیفائی کرنا ہے یعنی کہ اس میں جو مین پوئنٹ ہے وہ کیا اور اس کے بعد اس پوئنٹ کو سپورٹ کرنے کے لئے جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ نے بتانی کہ اس میں جو سپورٹنگ ڈیٹیلز ہیں وہ کیا ہیں تو اس میں آپ مطلب کہ یہ صرف آپ کی پریکٹس کے لئے ایسی اتنے اپورٹن نہیں ہے اس کے بعد نیکسٹ آجائیں فالسیز پہ ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھیں مطلب کہ یعنی کہ کئی دفعہ اس طرح ہو دیکھ جب آپ ریزنگ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں تین قسم کی چیزیں آجاتی ہیں جو آپ ایرر کرتے ہیں ٹھیک ہے تین ایرر جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریزنگ کے اندر جب بھی آپ آرگومنٹ کے اندر ریزن دیر ہو جائے آرگومنٹ آپ کو اوپر بتا دی کہ دلیل ہے ٹھیک ہے کوئی بھی آپ نے بات کیا اس کے اوپر جو آپ مطلب کہلے بندوں کو ثبوت پروائیڈ کر رہے ہیں تو اس میں آپ تین قسم کی غلطی کر رہے ہیں پہلی ہوتی ہے چینجنگ دس سبجیکٹ آپ چینجنگ دس سبجیکٹ کیا ہوتا ہے اس میں دوسری ہوتی ہے سرکل سرکولر ریزننگ اور تیسری ہوتی ہے پرسنل اٹیک یہ تین چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے یہ تین ایررز ہوتے ہیں جو عام طور پر آپ لوگ مطلب کی ریزننگ میں کرتے ہیں تو چینجنگ دس سبجیکٹ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ریٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کوئی یعنی کی ایسی بات کرتا ہے کہ اچانک یعنی کی ایک سینڈنس میں تو وہ یعنی کی کوئی وہ ایک پوائنٹ بنا لیتا ہے لیکن اس پوائنٹ کو بنانے کے ساتھ ساتھ اگلی سینڈنس میں اور آگے جتنی بھی سینڈنس ہوتے ہیں اس میں وہ آڈینس کا جو اٹنشن ہوتا اس کو ڈائی ورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مطلب کہ ایک طرف سے ایک طرف سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسری طرف منتقل کرنے کی اس کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر مطلب کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو نیشنلن اسیبلی کے فلاں ممبر ہے وہ ایک بہت اچھا لیڈر ہے اب یہ بات تو ٹھیک ہے یہ اس کو پوائنٹ ہو گیا آگے وہ کہتا ہے کہ اس کی جو فیملی لائف ہے وہ کافی بیزی ہے مصروف ہے اور وہ روزانہ ایری موسک میں مسجد یعنی کہ روزانہ ایری موسک میں نماز ادا کرتے ہیں اب اس میں آپ دیکھیں تو اس نے اچانک جو آڈینس کا اٹنشن اس کو ڈائی ورٹ کر دی پہلے کہہ رہا ہے کہ بھائی کیپیبل ہے لیڈر ہے اور اس کے بات کہہ رہا ہے کہ اس کی بیزی لائف ہے وہ نماز پڑتا ہے تو آپ بلکل مطلب کہ دونوں بات ہوگا آپ اس میں تعلق ہی نہیں تو اچانک اس نے جو چینجنگ دس سبجیکٹ مطلب کہ اس نے انوان کو بدل دیا اس بات ایک سائز آپ نے خود کرنی آپ کی پریکٹس ہوگی نیکسٹ آپ آجائیں سرکولر ریزنگ پہ سرکولر ریزنگ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں اس میں مطلب کہ آپ سپورٹنگ ریزن کوئی بھی چیز ہے یعنی کہ کوئی بھی آپ نے پوائنٹ بنائے اور اسی پوائنٹ کے ریلیٹڈ ہی جب آپ مطلب کہ آپ کے آڈینس ہوں گے یا آپ کو سننے والے ہوتے ہیں ان کو جب آپ اسی کے ریلیٹڈ مطلب کہ جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں آپ کو ان کو پروائیٹ کرتے ہیں تو یہ آجاتا ہے سرکولر ریزنگ میں اس میں آپ دیکھیں we do not know why Mr. Abid is a great teacher یعنی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ Mr. Abid is a great teacher because he is so wonderful at teaching اب اس میں آپ دیکھیں Mr. Abid is a great science teacher اچھے ایک science teacher ہے because he is wonderful at teaching کیونکہ وہ اچھے ہیں ٹیچنگ میں اب اس میں آپ دیکھیں we do not know why Mr. Abid is a great teacher اب اس میں آپ دیکھیں تو اس میں مطلب کہ کوئی بھی اس نے یہ بات نہیں کی کہ اچھے teacher کیوں ہیں تو اس میں آپ دیکھیں تو sporting reason اور اس کے بعد جو کنکل جنے ہیں وہ دونوں سیم ہی ہیں نیکسٹ آپ آجیں یہ example آپ نے خود دینی اس میں ٹھیک ہے مطلب کہ آپ کی practice کے لیے یہ exercise to نیکسٹ آپ آجیں personal attack پہ personal attack کہتے ہیں کہ جب بھی مطلب کہ writing کے اندر یا personal یعنی کہ آپ کسی سے بھی conversation کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر جب آپ کسی کو بھی personal attack کرتے ہیں مثال کے طور پر اب اس میں آپ دیکھیں تو ایک example ہے کہ assembly کے اندر کوئی ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ جو فلان leader ہے اس نے آج تک کبھی text جمع نہیں کروایا اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ اس کے جو ابو تھے اس نے بھی کبھی آج تک text جمع نہیں کروایا تھا اپنے پورے سیاسی کے لیے میں اب اس میں دیکھیں تو text کی بات کو اس نے چھوڑ دیا اور personal attack زیادہ کر رہے اس کے ابو کے بار لے گیا تو یہ آجاتا ہے personal attack جب بھی ریزننگ دیار ہوتے مطلب کہ اس سے کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ ہاں بھئی آپ بتاؤ کہ آپ کو کیسے لگا کہ یہ جو بندہ ہے اس نے text نہیں دیا وہ اسی ٹائم کہتا ہے کہ یار مجھ اس لیے لگ رہا ہے کہ اس کے ابو ابو نے بھی کبھی نہیں دیا تھا تو آپ دیکھیں سیدھا personal attack ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ آجاتا ہے personal attack میں آگیا آپ دیکھیں تو یہ کچھ مطلب کہ آپ کو دی ہسٹری جنللیزیشن ہسٹری جنللیزیشن کہتے ہیں مطلب کہ کوئی بھی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کو آپ تھوڑ سے evidence کے ساتھ یعنی کہ تھوڑ سے آپ کے پاس آپ یہ کہہ دیں کہ آپ یعنی کہ آپ کے پاس جو proves ہوتے ہیں وہ تھوڑے بوت ہوتے ہیں آپ نے آدھی بات سننی ہوتی یا آپ کو پوری بات کپت ہی نہیں ہوتا اور اس کے بعد آپ کسی بھی کام میں یا result آپ یعنی کہ create کرنے میں جلدی کر دیتے ہیں example اس کے اگر آپ یعنی کہ تو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ایران کے جو لوگ ہوتے ان کو مہت نہیں آتی تو اب یہ آپ نے بہت جلدی کر دیتے ہیں لیکن ان دو بوائز کی وجہ سے صرف آپ پورے جو ایرانی نیشن اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مہت نہیں آتی تو یہ حسٹی جنرلائزیشن ہے next آپ آج example مطلب کہ ساری practice کے لئے آپ کے لئے اس کے بعد false cause false cause جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں یعنی کہ آپ کوئی بھی کسی بھی چیز میں reason دے رہے تھے تو جو آپ وجہ بتاتے ہیں وہ وجہ آپ کی غلط ہوتی example کے طور پر مطلب کہ کوئی آدمی آپ سے کہتا ہے کہ آج شام کو مٹی کا طوفان آنے والا اس لئے میں نے آپ بالوں کو دھویا اب بالوں کو دھونا اور مٹی کا طوفان آنا جو آپ کو وجہ بتائیے کہ میں نے بالوں کو اس لئے دھویا کیونکہ شام کو مٹی کا طوفان آنے والا تھا اس میں آپ دیکھیں تو اس نے غلطی کیا اس نے جو reason اس کو دیئے وہ بالکل خلط ہے یہ کیا ہوگا فالس کاز فالس آپ بتائیں غلط کو کاز کہتے ہیں reason کو وجہ کو اس میں کیا کیا کہ نے کہا شام کو مٹی کا طوفان آنے والا اس لئے میں بالوں کو دھویا تو بڑی اس کو لاک نہیں کرتے تو آپ لوگ کو بھی شہر کے دروازوں کو لاک نہیں کرنا چاہیے اب آپ کو یہ لگے ہے کہ گاؤں اور شہر کو انوارمنٹ ہوتا سیم ہوتے ہیں آپ نے تو اس لئے نہیں رہے گا تو بات کنگ مقصد ہے اس نے فالس کمپیر گاؤں کو اور شہر کو اچھ انداز میں کمپیر نہیں کہ یہ ہو گیا فالس کمپیر اس کے بعد آج ایدر آر فالس ٹھیک ہے تو یہ کچھ اگزمپل آپ دیں گے آپ کی پیٹس کے لئے اس میں آپ نے دیکھنے اور اگر ہوگا تو غلط ہوتا ہے ایدر آر فالس کے ایزمپل یہاں پہ آپ نظر آئیں گی اس کو آپ نکال لینے یہاں پہ لیکچر آر ریڈی کافی تین ایک سوٹی میں تب تک لئے حافظ